سلام علیکم چپٹر فور کرمنل پروسیجر کورٹ کا پولیس کی جنرل پاورز کو ایکسپلین کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ میجسٹریل پاورز بھی موجود ہیں یہ ایکچولی اریسٹ کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے کہ اریسٹ کس طرح ہوگا اور کس کس صورتوں کے اندر اریسٹ کیا جا سکتا ہے پھر کون لوگ ہیں جن کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے پھر ہیبیچول افینڈرز کی بات بھی اس چپٹر کے اندر ہو رہی ہے کہ ان کے متعلق جو پولیس ہے اس کے اختیارات کیا ہیں یہ پبلک کی جو اسسٹنس ہے ایڈ ہے اس کو بھی یہ چپٹر ڈیل کر رہا ہے کہ کن کن افینسز کے اندر پولیس اور پولیس کو پبلک پابند ہے وہ افینسز اگر دیکھتی ہے تو وہ انفارم کرنے کی یا کن معاملات کے اندر وہ اسسٹنس پروائیڈ کرنے کی پابند ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ویلیج ڈیزگنیشنز ہیں ایک ہیڈ مین ہے ایکاؤنٹس ہیں کچھ لینڈ لارڈز ہیں جو کہ سیٹن افینسز کے متعلق اور کچھ انفارمیشن دینے کے پولیس کو پابند ہے اس کے اندر زیادہ ٹیکنیکیلیٹیز کچھ نہیں ہے جو آپ کا سیکشن فورٹی ٹو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ پبلک جو ہے وہ کس صورت کے اندر اگر کوئی اریسٹ کرنا ہے کسی کو کوئی ورینٹ کی ایگزگیوشن ہے اور کوئی بندہ ایک اسکیپ کرنا چاہ رہا ہے تو اس صورت کے اندر پبلک پابند ہے کہ اس پولیس آفیسر کو وہ ایڈ دے ہیلپ کرے اور اسی طرح اگر کوئی بریچ آف پیس کا مسئلہ ہو گیا کوئی نقص امن کا مسئلہ ہو گیا اس صورت کے اندر بھی پبلک ایڈ دینے کی پابند ہے سیمیلرلی اگر کوئی ایگزگیوشن ورینٹ کی ہے جو کہ میجسٹ ایٹ نے ادر دن کسی پولیس آفیسر کو ورینٹ ایگزگیوٹ کرنے کے لیے دیا تو سیکشن فورٹی ٹو کے اندر اس شخص کے لیے بھی جس کے نام وہ ورینٹ ہے پبلک کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ یہ ایڈ پروائیڈ کرے اور اگر یہ ایڈ پروائیڈ نہیں کی جاتی تو پاکستان پینل کورٹ کے اندر یہ ایک الگ سے افینس ہے سیکشن فورٹی فور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور اس کو آپ کو ریلیٹ کریں ویڈ سیکشن وان ففٹی فور سی ای ار پی سی وان ففٹی فور سی ای ار پی سی یہ کہتا ہے کہ جو بھی کمپلینٹ ہے وہ اگر کوئی کاغنیزیبل افینس ریپورٹ کرتا تو پولیس ایک سو چبن کے پریسکرائیب ریجسٹر کے اندر اس کو درج کرنے کی پابند ہے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ وہ فرسٹ انفرمیشن دے کون سکتا ہے تو سیکشن فورٹی فور کو اگر وان ففٹی فور کے ساتھ ملا کے پڑا جائے تو ہم یہ بات کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص ہر کرائیم ریپورٹ نہیں کر سکتا وان ففٹی فور کے اندر جو افینسز ہیں یا کرائیم ہے وہی شخص ریپورٹ کرے گا جو اگریفڈ ہوگا کوئی انجرڈ ہے کسی کے ساتھ کوئی اور واردات ہو گئی ہے تو وان ففٹی فور کا کمپلینٹ صرف وہ شخص ہو سکتا لیکن سیکشن فورٹی فور جو ہے یہ اس کی ایک ایک سیپشن ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے کچھ افینسز کو جن افینسز کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ افینسز کوئی بھی پبلک اٹ لارج میں سے کوئی بھی شخص دیکھے تو وہ فوراں پولیس کو ریپورٹ کرنے کا پابند ہے اس کا لاجک جو اگر ان سیکشنز کو پڑھا جائے تو اس کا لاجک جو سمجھ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے افینسز سیکشن فورٹی فور کے اندر لکھے ہیں وہ پبلک ٹرینکویلٹی کے اگینسٹ ہیں لائک یا کلٹری کے بھی اگینسٹ ہے کوئی سیڈیشن بھی اس کے اندر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو مرڈر بھی اس کے اندر ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہاؤس ٹریسپاس نائٹ کے اندر جو ہیں ہاؤس بریکنگ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے رابری ہے ڈیکوائٹی ہے کوئی پرپریشن کر رہا ہے ڈیکوائٹی کی وہ سیکشن اس کے اندر ہے تو یہ سارے وہ سیکشنز ہیں جو بے شک شکس اگریفڈ نہ بھی ہو اس کے ساتھ وہ واردات نہ بھی ہو رہی ہو صرف وہ دیکھیں تو سیکشن فورٹی فور کہتی ہے کہ یہ وہ پولس کو انفارم کرنے کا ان افینسز کے اندر پابند ہے تو اس کے اندر جو انفارمنٹ ہے اس کا اگریفڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور پولس اگر فورٹی فور کے اندر جو منشنڈ افینسز ہے اگر پولس کو وہ کوئی بھی پبلک کا بندہ ریپورٹ کرتا ہے تو پولس ون ففٹی فور سی آر پی سی کے اندر اسی کو انفارمنٹ بنا کے پروسیڈ کرنے کی پابند ہے ادر دین دیز افینسز جتنے بھی باقی افینسز رہ جاتے ہیں اس کے اندر شخص کا اگریفڈ ہونا ریلیٹڈ ہونا کسی بھی صورت کے اندر اس واردات کا پارٹ ہونا وہ ضروری ہے ادر وائز جو ہے وہ کوئی دیگر شخص یہ ریپورٹ نہیں کروا سکتا اسی طرح جو آپ کا سیکشن فورٹی فائیو ہے اس کے اندر جو آپ کے ڈیفرنٹ ویلیج کے ڈیزگنیشنز ہے لائک ہیڈ مین ہے لائک نمبردار ہے لائک لینڈ لارڈز ہیں اور رسپیکٹیبلز ہیں ان ساروں کو بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ایسائن کی گئی ہے اور اس کے اندر بھی افینسز لکھیں کہ اگر ان میں سے کوئی افینس ہوتا وہ دیکھیں یا کوئی سیچویشنز اس کے اندر لکھی ہیں اگر وہ دیکھیں تو وہ بھی پولیس کو سیفٹی کے لیے اور ریپورٹنگ کے لیے بتانے کے پابند ہیں سیکشن فورٹی سکس آپ کو یہ پروائیڈ کرتا ہے کہ اریسٹ کیسے ہوگا اس کے اندر بھی ٹیکنیکیلیٹی کوئی نہیں ہے سیمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کو ایکچلی فیزیکلی ٹچ کیا جاتا ہے یا کنفائن کر دیا جاتا ہے تو وہ اریسٹ ہے اس کے اندر ایک بات جو لکھی ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ شخص بھی وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے یا وہ سائیڈ پہ ہوکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ ایکچلی ٹچ نہ بھی کیا جائے ایکچلی اس کو کنفائن نہ بھی کیا جائے تو اس کا اریسٹ وہیں سے شروع ہو جائے گا اگر وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اس صورت کے اندر بھی یہ ایمپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ اگر آپ سیکشن سکسی ون کو دیکھیں تو اس کے اندر جو اریسٹ سے ٹوئنٹی فور آرز کا جو ٹائم ہے وہ اریسٹ سے شروع ہو رہا ہے تو ایٹ مینز کہ تو اس صورت کے اندر بھی اس کا ٹوئنٹی فور آرز کا ٹائم وہیں سے سٹارٹ ہوگا اور پولیس پابند ہوگی سیکشن سکسی ون کے تحت کہ اس کو ٹوئنٹی فور آرز میجسٹیٹ کے پاس پابند کرے سب کلاس ٹو اور سب کلاس ٹری اس کی ایکسپشن یہ دے رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ریزسٹ کرتا ہے تو اس صورت کے اندر پولیس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ فیزیکل جو فورس ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہے اور فیزیکل فورس کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کو کالر سے پکڑ لیا کسی کو بازو سے پکڑ لیا اور اس کو چیز کر کے کسی چیز سے بے شک اس کو باند بھی دیا تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ریزسٹنس کی صورت میں فورس بھی یوز کی جا سکتی ہے لیکن جو سب کلاس ٹری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فورس ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس چکس کی موت ہی باقی ہو جائے اس کی دیتھ ہی کاؤز ہو جائے لیکن اسی کے سب کلاس ٹری کے اندر یہ ایک سیپشن بھی دی گئی کہ اگر ریزسٹ کرنے والا شخص کسی ایسے افینس کا ملزم ہے کلپریٹ ہے جو کہ جس کی اپنی سزا ڈیتھ اور لائف امپریزرمنٹ اس صورت کے اندر اگر ریزسٹنس کرتے ہوئے فورس یوز کی جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا سیکشن فورٹی سکس سب کلاس ٹری ہے کو بھی جسٹیفائی کر رہا ہے سیکشن فورٹی سیون فورٹی ایٹھ فورٹی نائن یہ پولیس کی جنرل پاورز ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی سرچ پلیس کرنی ہے تو اس صورت کے اندر یا برانٹ آف ارسٹ اگر کسی نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس صورت کے اندر وہ پولیس جو ہے کن کن پاورز کون کون سی پاورز ان کے پاس ہیں وہ کسی گھر کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر یہ بھی ڈیفائن کیا گیا کہ اگر کوئی پرٹیکلر پلیس ہے جہاں پہ صرف فی میلز ہیں وہاں پہ انٹری کا طریقہ کر کے ہیں اور اگر کوئی شخص ٹیٹینڈ ہے کسی کو لبریٹ کرنا مقصود ہے اس صورت کے اندر سیکشن فورٹی نائن یہ بھی پاور دے رہا ہے کہ اس صورت کے اندر پولیس ایون جو ہاؤس بریکنگ ہے تھرہو ڈورز اور ونڈوز وہ بھی کر کے تو وہ اس پراپرٹی کے اندر لبریٹنگ ڈیٹ پرسن تو یہ ایک جنرل کنسپٹ ہے جو سارے سیکشنز آپ کے فورٹی ٹو سے آنورز فورٹی نائن تک جا رہے ہیں پھر آپ کا سیکشن ففٹی ون بہت امپورٹنٹ ہے جس کے اندر سرچ کی پاور دی گئی ہے پولیس کو کیونکہ قانون میں ہر چیز کی جب تک پاور موجود نہ ہو تب تک وہ کام نہیں کیا جا سکتا اور کانسٹیٹیوشنلی فرنڈامنٹلی ہر لحاظ سے ہر شخص کی جو لائف اور لبرٹی ہے وہ سیکیورڈ ہے تو سیکشن ففٹی ون پولیس کو یہ آفتھرائز کر رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو آریسٹ کیا جاتا ہے تو پولیس سیکشن ففٹی ون کے تحت اس کو سرچ بھی کر سکتی ہے لیکن اس کے اندر جو ایکسپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تو بیلیبل ورنڈ ہے اور صرف بیلیبل ورنڈ کی صورت میں جس شخص کو آریسٹ کیا جاتا ہے اور وہ بیل بونڈ دے دیتا ہے اس صورت میں بھی اس شخص کو سرچ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صرف نون بیلیبل ورنڈ کی صورت میں آریسٹ کیا جائے تو اس صورت کے اندر اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے سمیلرلی اگر بیلیبل ورنڈ ہے اور وہ بندہ جو بونڈ اس کو کہا گیا وہ فرنش نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے پھر آگے اگر کوئی شخص ایون کسی پرائیویٹ شخص کو آتھرائیس کیا گیا کسی کو آریسٹ کرنے کا اور وہ قانونی طور پہ بیل آؤٹ ہونے کا اسی آریسٹ کے وقت انٹائٹل نہیں ہے اس صورت کے اندر بھی اس شخص کو ایون پرائیویٹ آریسٹ کی صورت میں بھی سرچ کیا جا سکتا ہے تو یہ جو آپ کا جنرل سیکشن ہے وہ ساری آپ کی جو سرچ ہے اس کو کور کرتا ہے اور کن کن صورتوں کے اندر یہ سرچ کی جا سکتی ہے پھر آگے آپ کا جو سیکشن ففٹی ٹو ہے وہ آپ کو موڈ آف سرچنگ اینی وومن ایکیوز بتاتا ہے کہ اس صورت کے اندر جو مرد پولیس آفیسر ہے وہ یہ سرچ نہیں کر سکتا یہ عورت چاہے ملزم بھی ہو اس کی ڈگنیٹی کو مند نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر پولیس کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں عورت کو ٹچ نہیں کر سکتی نہ سرچ کر سکتی ہے صرف یہ کام کوئی لیڈی کر سکتی ہے اور اس کے بعد آپ کے جو سیکشن ففٹی ٹری ہے وہ آپ کے جو ویپنز ہیں اوفینس ویپنز جو بھی کسی کرائیم کے اندر کوئی ویپن یوز ہوتا ہے اس کو اوفینس ویپن کھا جاتا ہے تو یہ سیکشن ففٹی ٹری اس کو سیز کرنے کے متعلق جو ہے وہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے اور اس کے اندر جو بھی ساری جو بھی آئیٹم ڈیلیور کی جائے گی وہ کوٹ کے اندر بھی اسی سیکشن کے اندر لکھا ہے کہ وہ کوٹ کے اندر پروڈیوس کی جائے گی اور جو اوفینس ہے اس کو انکسٹڈی لیا جاتا ہے